اسلام علیکم ویرز امیدہ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں چینل سی ایس بائی سی ایم کے اوپر سی لینگویج کے ٹیٹوریل کی سیریز چل رہی ہے جو کہ ٹینتھ کلاس میں بھی سی لینگویج جوز ہو رہی ہے اور سکنڈ دیر آئی سی ایس گروپ میں بھی جو ہے وہ سی لینگویج کا استعمال ہے اس میں ہم فنکشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ فنکشن کیا ہوتے ہیں ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا آج ہم سیگنیچر اور فنکشن دیکھنے جا رہے ہیں کہ فنکشن کے سیگنیچر کیا ہوتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے اور کیسے یوز کرتے ہیں ان سیگنیچرز کو تو اس لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کے اند تک تاکہ آپ کا جو کونسپٹ ہے سیگنیچر کے بارے میں وہ کلیئر ہو جائے سیگنیچر کیا ہوتا ہے جی فنکشن is a block of statement that gets some inputs and provide some outputs یعنی فنکشن ایک ایسا block of statement ہے جس کو ہم کچھ inputs دیتے ہیں اور پھر return میں وہ ہمیں کچھ outputs provide کرتا ہے input جو فنکشن کی ہوتی ہے اس کو parameter کہا جاتا ہے اور جو output یہ provide کرتا ہے اس کو return value کہتے ہیں اور فنکشن میں جو parameters ہیں وہ multiple ہو سکتے ہیں but جو value return کرتا ہے وہ only one ہوتی ہے فنکشن ہمیشہ one value return کرتا ہے جو کہ ہمارا answer ہوتا ہے اور جس کو ہم main میں call کرتے ہیں فنکشن سگنیچر is used to define the inputs and outputs of the function the general structure of the function signature is as follows general structure کیا ہوتا ہے signature کا جی اس میں سب سے پہلے ہم return type بتاتے ہیں فنکشن کی یعنی فنکشن جو ہم create کر رہے ہیں بنا رہے ہیں اس کی return type کیا ہوگی جیسے ابھی ہم نے اس میں بتایا کہ ایک value return کرتا ہے فنکشن تو وہ جو value return کرے گا فنکشن اس کی type جو ہوگی وہ ہی آپ کے فنکشن کی type ہم یہاں پہ بتائیں گے return type اس کے بعد next اس کا جو signature میں parameter ہے وہ کیا ہے جی function name function کا نام function identifier بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ function کو کس نام سے جو ہے وہ call کیا جائے گا second جو ہے وہ signature کا part وہ ہو گیا اور جو third part ہے that is the parameters right function name کے آگے parentheses ہوتی ہیں اور ان parentheses میں ہم وہ تمام parameters لکھتے ہیں وہ تمام inputs لکھتے ہیں جو بھی ہم نے define کیا کہ inputs بھی جاتی ہیں اور پھر ان return جو ہے function ہمیں value return کرتا ہے تو یہاں پہ basically variables آئیں گے one two three جتنے بھی آپ کو requirement ہے according to the function اس کے مطابق جو ہے آپ یہاں پہ variables دیں گے one variable دیں گے تو وہ as it is آجے گا parentheses کے اندر اگر ایک سے زیادہ variables ہوں گے تو کیا ہوگا وہ comma separated ہوگئی آپ نے اگر ایک function define کیا sum کا تو اس کی integer type جو ہے ہم نے for example in define اور اس کے اندر ہم نے دو parameter لیے x اور y اور یہ ان کی جو ہے ہم نے data type بتا دی کہ x variable وہ integer type کا ہوگا اور جیسے یہاں پہ data type 1 data type 2 بتایا گیا اس طرح y variable ہے float type کا ہوگا یہ ہم نے یہاں پہ define کر دیا اس کے signature کے اندر یا آپ اس کی example بھی کہہ سکتے ہیں یہ جرنل structure ہے signature کا اور یہ اس کی example ہے اب مزید example دیکھتے ہیں اور اس کو identify کرتے ہیں اس table کے اندر یعنی function description a function that takes place an integer as input and return its square یعنی آپ کو اس طرح سے بھی آسکتا ہے کہ اس signature بنائیں تو آپ کیسے بنائیں گے انٹیجر جو ہے وہ ٹیک کرے گا تو ظاہر جو parameter ہے وہ integer type کا ہوگا یہ function کا نام آگیا چونکہ اس نے square رٹین کرنا ہے تو ہم نے اس کا name square ہی رکھ دیا اور جو integer لے گا تو integer ہی آپ کو رٹین کرے گا اس لئے ہم نے function کی ٹائپ بھی انٹیجر رہ دیں a function second example کیا ہے a function that takes length and width of the rectangle as input and returns the perimeter of the rectangle اب اس میں ظاہر ہے point value بھی ہو سکتی ہے اس کے parameter کو count کرنے میں rectangle کی اور width اور length ہے وہ points میں بھی ہو سکتی ہے اس لئے ہم اس کو float کا لیں گے اس کی return type بھی float ہوگی name اس کا parameter ہوگی اور دو variable اس میں پاس ہوگی کون 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 سے اس description میں بتائے length اور width اور وہ parenthesis میں آجائیں گے یہاں ایسا parameter تو یہ اس کا signature بن جائے گیا اور اس طرح سے یہ تین اور example ہیں اس میں لکھنے کے لئے ایک یا دو example enough ہے لیکن آپ کو اس کی پریکٹس سے مزید clarity آجائے گی اس کے تمام signature of the function کے اندر امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو like کریں ہمارے ساتھ رہے گا نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو فنکشن کو